سلاب صرف صند میں تو نہیں پہنچا ہے صند میں تباہ ہوا بلوچستان میں تباہ ہوا مگر جنوبی پنجاب جنوبی پختونخواہ میں بھی تباہ ہوا ہے کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک تفاہ سلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک یہ ہے کیا وہ ان کو ملک کرنے کا انکان رکھتے ہیں پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس طکرہ پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کیا یہ مزاق ہے پولیس جب کو شہید کیا گیا ہے پختونخواہ میں صرف اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخواہ غائب ہوتا ہے میرا خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف نائنصافی ہے اب اپنا انا کو اپنا زد کو معیشت سے بھی زیادہ اہمیت جمہوریت سے بھی زیادہ اہمیت اور ہمارا شہیدوں کا لہو سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں ہم سب کو جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں مجھے بھی جانتے ہیں اور اب اس کو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تبھائی بیچ رہا تھا ایک دفعہ اس کو بھگت کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کیا گیا معاشی طور پہ دیوالیا کر دیا گیا سیاست میں بہران پیدا کیا گیا پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے